دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایچ ایس ای لائیو ٹریننگ سیشن آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی سی پی ڈی سی پی کس کے ابریویشن ہے ڈی سی پی is the ابریویشن of dry chemical powder ہمارے پاس ڈی سی پی کی fire extinguisher کی ایک شیپ بنا دی گئی ہے اس کے ہمارے پاس کیا چیز استعمال ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس 20% ہمارے پاس ہوتی ہے نایٹوجن گیس یہ ہماری ہے 20% یہ ہمارے پاس ہے نایٹوجن گیس ہماری یہاں موجود ہے اس کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں 20% ہمارے پاس کیا چیز ہے نایٹوجن گیس اس کے ہم ایک اور نام بھی اس کا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہیں گے کہ سر اس کو ہم ڈائیون گیس بھی کہہ سکتے ہیں ڈائیون گیس جس سے یہ چلتا ہے یہ ہمارے پاس میٹریل ہوتا ہے اس میں کون سا میٹریل ہوتا ہے یہ ہمارا ڈسچارج ہوز ہے اس ڈسچارج ہوز سے جب ہم اس کو لیور کو پیس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سائفرن ٹیوب ہے آر ایڈی آپ کو فائر ایکسٹینگوشر کے ویڈیوز کے در مکمل طور پر اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں آپ وہاں سے فائر ایکسٹینگوشر کو بریفلی دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ چال جائے گا کہ فائر ایکسٹینگوشر ہے کیا اس کے باڈی پارٹس کون کون سے ہیں یہاں جب ہم لیور کو پریس کرتے ہوں تو ہمارے پاس یہ سائفرن ٹیوب سے ڈرائیون گیس ان تمام میٹریل کو اپنے ساتھ ملا کر ڈسچارج ہوز کے ذریعے سیٹ آف فائر کے اوپر تھرو کرواتی ہے تو ہمارے پاس راہ میٹریل کون سے ہوتا ہے ہم میٹریل ہمارے پاس میٹریل ہے پوٹاشیم بائی کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ ہم اس کے اندر استعمال کرتے ہیں پوٹاشیم بائی کاربونیٹ اور ہمارے پاس ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ تو ہمیں اس کے بارے مکمل پتہ چل چکا لیکن ہمارے پاس یہ ایٹی پرسنٹ ہمارے پاس یہ استعمال ہوتا ہے اب ہمارے پاس جب ہم اس کو میوز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تھرو کتنی ہوتی ہے اور اس کا جو میکسیمم جو ہمارے پاس ایفیکٹیو رینج ہے اسے میکسیمم تھرو بھی کہہ سکتے ہیں اور ایفیکٹیو رینج بھی کہہ سکتے ہیں ایفیکٹیو رینج کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے فائر کے اوپر جو ایفیکٹ کرتی ہے سپورز ہمارے پاس یہاں پر آگ لگی ہے یہ آگ بار پاس چل رہی ہے ہم ڈسچار ہوتے کریں گے تو یہ کتنے علاقے کو ایفیکٹ کرے گی وہاں پر اس کا اثر کتنا ہوگا تو یہ ہمارے پاس ہے میکسیمم فائیو سے لے کر ٹوئنٹی فیٹ تک ہمارے پاس یہ اثر کرے گی اور یہ سکس ال بی ایس تو تھرٹی ال بی ایس اس کی کپیسٹی ہوگی اب یہ ہمارے پاس آگیا ہے ایل بی ایس ایل بی ایس کیا ہے ہم ڈیٹیل میں اتنی گہرائی میں نہیں جائیں گے لیکن جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ ایک لفظ ہے یہ ایک جس کا نام ہے لبرا پاؤنڈ لبرا پاؤنڈ یہ لبرا پاؤنڈ کیا ہے یہ ایک پاؤنڈ سے نکلا ہے یہ ایک میئرمنٹ کی ایک سمال اکائی ہے جیسے آپ کا ویٹ ہے ویٹ کا ہمارے پاس سمال جو ہویا ہے وہ کیجی ہے کیجی کے فارم میں اسی طرح اس کو میئرمنٹ کے حساب سے سمال جو کا پاؤنڈ ہے اس نے ہم اس کو لبرا پاؤنڈ کہتے ہیں اور اب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو یوز کہاں پر کرتے ہیں ہمارے پاس اس کا جو سوٹیبل ہمارے پاس سوٹیبل فائر کی جو کلاسز ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں اور ڈسکرپشن لکھ میں کلاسیفکیشن آف فائر ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کا جو کیمیکل ہوتا ہے وہ برننگ میٹیل کے حساب سے کہ جو آپ کا برن ہو رہا ہوتا ہے اسی حساب سے انہیں فائر کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس سوٹیبل فائر کونسی ہوگی کلاس یہ آپ کا کیمیکل پاوڈر ہوگا کیمیکل پاوڈر اور ہم اس کو کلاس ڈی میں استعمال کر سکتے ہیں وہ ہمارے کا کیا ہوگا ڈرائی پاوڈر ڈرائی پاوڈر اور کیمیکل پاوڈر میں ڈیفیرنس ہیں اور آپ کو ایک بات بتاتے چلیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے کہیں پر کیمیکل پاوڈر اور ڈرائی پاوڈر ہیں دونوں ایک ہی ایکسٹینجوشیر لیکن سیمپل جو ہم یہ کیمیکل ڈیوز کر رہے ہیں اس بنیاد پر اس میں ڈیفیرنس ہوتا ہے آپ نے کبھی بھی کیمیکل پاوڈر اور ڈرائی پاوڈر کو نہیں آپ نے اس کو مکس کرنا اس کے مکس کرنے سے آپ کا وہاں پر کیمیکل ریاکشن ہو سکتا ہے اور ایک نئی چیز کریئٹ ہوگی جو ہے کہ ہارم فل یا آپ کی فائر کے اندرہ وہ ڈیسٹربنس کریئٹ کر سکتی ہے ہمارے پاس ہے اس کا ورکن یا آپ کا انسٹالیشن ٹمپریچر سے کتنا ہوتا ہے آپ کا انسٹالیشن ٹمپریچر وہ کتنا ہوتا ہے انسٹالیشن ٹمپریچر جو ہوتا ہے یہ اپروکسی میٹلی مائنس ٹونٹی ڈگری سینٹی گریڈ ٹو ہمارے پاس پلس سکٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ڈی سی پی فائر ایکسٹینگیوشیر کی ایک سب سے بہت امپورٹنٹ آپ کو انفارمیشن دوں کہ اس کو ہم ون ٹائم یوز کر سکتے ہیں آپ نے اگر ایک بار لیور کو یہاں پر پریس کر دیا تو ڈرائیون گیس جیسے ہی یوز ہوئی تو آپ اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کر سکتے باقی جو جیسے ہمارے پاس ایکسٹینگیوشیر ہے سیو ٹو اس کو ہم مسلسل استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ون ٹائم یوز کریں گے اور اس کا جو ہے ڈسچارڈ ٹائم آپ کا جو ہے ڈسچارڈ ٹائم مطلب آپ کا یہ کتنے ٹائم کے اندر آپ کا ڈی سی پی ہے یہ فائر ایکسٹینگیوشیر یہ ایمپٹی ہو جائے گا یہ آپ کا مسلسل استعمال سے ٹو 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 سیکنڈ کے اندر آپ کا یہ ڈسچارڈ ہو جائے گا لیکن آپ کو اس برنفارمیشن ہو جائے کہ آپ کا یہ سکس ٹو تھرٹی یا ہو رہا ہے تو ٹین سے ٹونٹی فائی کسی ٹائم بھی یہ آپ کا ایمپٹی ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کی فیلنگ ہوتی ہے یہ کیجی کے حساب سے ہوتی ہے یہ آپ کا زیرو پائنٹ فائف کیجی سے لے کر یہ تھرٹی کیجی تک ہوتا ہے اور یہ آپ کا پور ٹیبل فائر اگر آپ کا پور ٹیبل نہیں تو آپ فیفٹی سکسٹی کیجی تک ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے پور ٹیبل نہیں ہوتے ہیں وہ ٹرولی کے ذریعے ہم آگے اس کو موو کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک کلوز ہوا ویڈیو کو اچھے انداز میں دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر ڈی سی بی کے بارے میں آگائی ہو جائے شکریہ